محترم ایڈوکیٹ جاوید صاحب جو اس ویدان سبا کے مللیس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں محترم جناب جمیل خواہ صاحب جو راجستان کے مللیس اتحاد المسلمین کے ادھیاکش ہیں محترم جناب امران صاحب جو کاما ویدان سبا سے مللیس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں جناب رفیق خواہ صاحب جو زلہ صدر ہیں چورو کے ڈائس پر بیٹھے ہوئے ملے مللیس کے رفقہ عبدالنقص علنقی صاحب سلیم صاحب جاوید صاحب حاجی عاصف صاحب یاسر صاحب فاروق صاحب ابراہیم صاحب حاکیم علی صاحب حاجی خطب الدین صاحب مولانا سکندر صاحب جبار میر سے آئے نواب صاحب خالد صاحب میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں سکر کی اس خلندر خان گوھر کو پروفیسر محمد بخش جہین کو عبداللہ آزاد صاحب کو سلیم خان پاکوان کو نظر محمد پتھان کو مشریف قسمتی ہے جسدی خان خائم خانی کو بحلاللخان پتھان کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد بھی بھارت سرکار سے مجاہدین آزادی کا پینچن لینے سے بھی انکار کر دیا اور ملک کی آزادی کے بعد بھی اس ملک کی خدمت کرتے رہے تو میں ان تمام مجاہدینِ آزادی کو سلام کرتا ہوں جو اس سرزمین سے نکل کر بھارت کو انگریزوں کے غلامی سے ہم کو آزاد کروایا یہ اور بات ہے کہ ان ناموں میں کوئی نریندر موڈی کی پارٹی کا نام والا نہیں ہے کیونکہ بی جے پی نے ملک کو آزاد کرانے میں یا رسس نے یا سنگ پریوار نے یا جن سنگ کا کوئی رول نہیں تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہیں کہ اس ویدھان سوا سے مدلس نے ایڈوکیٹ جاوید احمد خواہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدلس پر بہت سے الزام لگائے جاتی ہیں مگر ہم کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو ستہ ملی راجستان میں کئی برس آپ کو ستہ ملی اور یہ بہی بہن کو ستہ ملتی تھی ایک طرف بی جے پی آئی تو مہارانی مکہ منتری بن جاتی اور جب کانگریس کے آتی تو ان کے بھائی گہے بن جاتے ہیں تو دس سال میں کبھی یہ روٹی پلٹتی تو روٹی ایک ہی گھر میں پلٹتی ہے کبھی ان کے پاس تو کبھی ان کے پاس ہم ان دونوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں باجب سے بی جے پی سے اور کانگریس سے کہ آخر کیا بات ہے کہ راجستان میں سب سے زیادہ اگر کسی بچوں میں خون کی کمی ہے تو وہ علم سنگ ایک سماج مسلمان کے ساٹھ فیصد بچے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا کانگریس اور بی جے پی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ساٹھ فیصد بچوں میں خون کی کمی اینیمک ہے کیا بی جے پی کو اور کانگریس کو نظر نہیں آتا کہ علم سنگ ایک سماج کے سائنتیس فیصد مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے یہ لوگ یہ نائنصافی کی جو داستان ایک لمبی داستان ہے مگر اس کا جواب نہ کانگریس دے گی نہ بی جے پی دے گی اور مجھے یقین ہے کہ میں جب یہ سوالات اٹھاتا ہوں تو اس کے بعد سے آپ سنیں گے کہ کانگریس مندلس اور میرے بارے میں کیا کہتی ہے بی جے پی اور موڈی میرے بارے میں کیا کہتی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ راجستان میں علم سنگ ایک سماج کا اس کی منسٹری کا بجٹ آج سے دیر دو سال پہلے جب میں راجستان کو پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے اشوک گیلوٹ کی سرکار سے پوچھا کہ نووت کروڑ علم سنگ ایک سماج کا بجٹ اتنا کم کیوں ہے تو معلوم ہوا ایک سال کے بعد اشوک گیلوٹ کی سرکار نے اس کو نووت کروڑ سے بڑھا کر دائیسو کور کے خریب کر دیا مگر میرے بھائی ہم الیکشن نہیں لڑے تو اشوک گیلوٹ کام کرنا شروع کر دیئے اب آپ اندازہ لگاؤ اگر جاوید کو آپ کامیاب کر کے اپنا ودائق بنا کر راجستان کی ودان سوا میں بھیجائیں گے تو آپ کے کتنے مسائل حل ہوں گے مگر جب علم سنگ ایک منسٹری کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں تیلنگانہ پردیس سے آتا ہوں وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صرف ساتھ امیلے ہیں ودائق ہیں کوئی منتری نہیں ہے وہاں پر اب سنگ ایک سماج کا منسٹری کا بجٹ باویس سو کا اور روپی ہے باویس سو کا اور روپی ہے اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ پیسہ خریب اٹھارہ سو سے سترہ سو خرچ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ صدود دین اویسی صرف بھڑکا و باشن دیتا ہے اویسی صرف جذباتی تخریر کرتا ہے اویسی اوٹ توڑنے کا کام کرتا ہے سن لو جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں پر منجلس کے میری پارٹی کے ساتھ ودائق ہیں ہم نے منتری بننا خبول نہیں کیا ہم نے یہ حکومت سے کہا کہ جس جنتہ نے جس عوام نے ہم پر بھروسہ کر کے ہم کو کامیاب کیا آپ اس جنتہ کے لئے کام کرو آج منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تیلنگانہ میں ایک لاکھ تیس ہزار مسلم سماج کے بچے اور بچیاں سکس کلاس سے بارویں کلاس تک سکس سے ٹویل تک فری میں پڑتی ہیں گورنمنٹ کے ریزینچل سکول میں بیٹیوں کا سکول ہاسٹل الگ لڑکوں کا سکول اور ان کا ہاسٹل الگ ایک لاکھ تیس ہزار پڑ رہے ہیں ابھی اور پچھلے نو سال میں اسی ہزار اس میں پاس کر کے نکل گئی ہیں اسی ہزار یعنی چالیس ہزار ہمارے بیٹے چالیس ہزار ہماری بیٹیاں ٹویلت پاس کر کے نکل گئی ہیں ہمارے ایک ودائے کے کونسٹنسی میں ایک سکول ہم نے کھلوایا گورنمنٹ سے آج سے دیڑھ مائنہ پہلے وہاں کے تین بچے میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہا کیسا ہو دن ہوئے سی ہم نے ایک آپ نے گورنمنٹ سے جو ریزینچل سکول کھلایا جونئر کالیج جس کو تبدیل کیا گیا تھا سکول سے ہم نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہم نے نیٹ کے ایکزیم میں کالیفائی ہوئے اور ہم گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج میں ہم کو ایڈمیشن ملا ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری کرنے کے لیے وہ بچے میرے پاس آئے تین بچے آئے تھے آ کر مجھ سے کہا کہ ہماری مدد کرو ہم کو کتابیں خریدنا ہے میڈیسن کی ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تو مندلس نے اپنے فنڈ سے ان تینوں بچوں کو ایک ایک لاکھ روپیے چیک لکھ کر ان کو دیا کہ جاؤ اور اپنی میڈیسن کی تعلیم حاصل کرو اور ہر سال مندلس کے دفتر میں آ کر تم اپنی کتابوں کے لیے تمہاری تعلیم کی جاری رکھنے کے لیے مندلس تمہاری مدد کرے گی اور جو لوگ مندلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مندلس فرقہ پرستی کرتی ہے ارے ان تین بچوں میں ایک بچہ ہمارے ہندو بھائی کا بیٹا بھی تھا جب وہ میرے پاس آیا ان بچوں کے ساتھ تو شرما رہا تھا میں نے کہا اگر کروں گا تو تینوں کو کروں گا اور اس بچے نے ان تینوں بچوں نے کہا کہ ایک کے پتا بندی پر ثرکاری بیشتی ہیں ایک آٹو چلاتی ہیں اور ایک کا کوئی مزدوری کرتے ہیں یہ کام مندلس کرتی ہے کہ راجستان میں کام نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اس ضرور ہوگا اس وقت ہوگا جب آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے یہ کانگریس اور بی جے پی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ طاقتور طاقت بن جائیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یاب ہو کر ویدان سوا میں چلے جائیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ طاقتور بنیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے سکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد ڈاکٹر بنے کلیکٹر بنے یہ صرف یہی چاہیں گے کہ غربت کے اس سائیکل میں آپ اپنی زندگی اسی میں گزارتے رہیں قسمہ پرسی کے عالم میں اپنی زندگی کو آپ گزار دیں یاد رکھو اگر آپ انصاف چاہتے ہیں اگر آپ اپنا حق چاہتے ہیں اگر آپ نائنصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ حکومت کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جمہوریت تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرو تاکہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہو تاکہ راجستان میں جمہوریت مضبوط ہو تاکہ تمہاری آواز تمہاری تکالیف کا ذکر راجستان کی ویدان سوا میں جب ہوگا تو حکومت کو جھکنا پڑے گا تمہاری طاقت کے سامنے حکومت کو آپ کے مطالبات کو منوانا پڑے گا یہ کام منجلس نے کیا تیلنگانہ میں ارے یہاں پر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کانگریس کے موجودہ ویدائک ہیں انہوں نے وقت سمپتی کو برباد کر کے رکھ دیا وفقی جائدادوں کو برباد کر کے رکھ دیا ارے جب ہم اپنے مکہ منتری سے دو مہینے پہلے ملے کئی باتیں ہوئے ہم نے کہا ہم کے مکہ منتری صاحب حیدر آباد کے اطراف آپ ہم کو ایک سو اکر خبرستان کی زمین دو گورنمنٹ کی ہم نے سو اکر زمین گورنمنٹ سے آرڈر نکلوا لیا سو اکر زمین قبرستان کمکہ در آباد کے اطراف دی گئی وہاں پر ہم نے وغبورٹ کہا کہ استفازت کرو آپ بتائیے میرے بھائی یہ ہوتی ہے سیاسی طاقت جن کانگریس کے نیتاؤں کو آپ نے اپنا ملے بنایا وہ طاقتور بن گئے مگر جنہوں نے ان کو اوٹ ڈالا وہ کمزور ہو گئے منلس یہ کرتی ہے کہ جو اوٹ ڈالتا ہے اس کو طاقتور بناتی ہے منلس یہ کرتی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اٹھانا منلس کا مقصد ہے جو بے زبان ہے اس کی آواز بن کر پارلیمنٹ اور ویدان سبا میں ہم لڑتے ہیں یہ منلس کا کام رہا ہے اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنی آئے ہیں کہ اس ویدان سبا کے چناؤ جو پچیس نومبر کے دن آپ کو مددان کرنا ہے اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے یقیناً بی جے پی کو ہرائیے کون کہہ رہا ہے کہ مت ہراؤ مگر بی جے پی کو ہرانے کی ذمہ داری اس وی پسد الدین اویسی کے خندوں پر نہیں دال سکتے تم بی جے پی کو ہرانے کی ذمہ داری جتنی اشوک گیلوٹ اور راہل گاندھی کی ہے بلکہ مجھ سے زیادہ تم پر ہے کیونکہ اگر آج بی جے پی ستہ میں ہے تو اشوک گیلوٹ اور راہل گاندھی کی وجہ سے نرندر موڈی دو دو بار اس دیش کے پدان منطری بن گئے میری وجہ سے نہیں بنے نہ تمہاری وجہ سے بنے ان کی نکمہ پن کی وجہ سے ان کی دگلی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آج آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً جب سے دیش میں بی جے پی کی سرکار بنی ہے ایک نفرت کا ایک منصوبہ بن طریقے سے نفرت پھیلایا گیا نفرت کو اتنا پھیلایا گیا کہ جنید اور نصیر کو گاٹ میکا سے کیڈنیپ کر لے جا کر ہریانہ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے اور جب ان کو زندہ جلا دیا گیا تو گاٹ میکا کوشو گیلوٹ اور راہل گاندی نہیں گئے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کانگریس والے کہ نفرت کے بازار میں کیا پیار کی دکان کھولوں گا ارے جب پیار کی دکان محبت کی دکان کھولنا تھا تو جانا تھا جنید اور نصیر کے گھر کے پریوار کو میں اور جاوید اور ہمارے عمران صاحب گئے تھے ملاخات کیے پرسا دیئے اور ان کی تکلیف کو اور ان کی غربت کو دیکھ کر ہم کے ساتھ ہوا کہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ نے ابھی سنا کہ جائپور ٹرینگ میں ایک ریل ویر پوٹیکشن فورس کا کانسٹیبل آتنگوادی کی طرح مظاہرے کرتا ہے اور نام پوچھ کر گولی مار دیتا ہے ارے یہ جو ازغر شیخ راجستان کا رہنے والا تھا کیوں نہیں یہاں پر اشوک گائلڈ اس کے لئے کچھ کام کیے عبدالخدیر حدر آباد کا رہنے والا تام نے حکومت سے نمائندگی کر کے کام کروا دیا کہ وہ نہیں یہاں کے ودائے کو توفیق ہوئی کہ وہ جا کر ازغر شیخ کے بارے میں بات کرتے آج جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہماری اس جنسوا کے بعد جلسے کے بعد کل سے سب بولنا شروع کر دیں گے کہ وہ ایسی اوٹ کاٹنے آیا ہے وہ ایسی توڑنے آیا ہے ارے میری زندگی کا مقصد جوڑنا رہا میں جوڑتا رہوں گا میں توڑنے نہیں آیا میں جوڑنے آیا ہوں ہاں میں ان لوگوں کو توڑنے آیا ہوں جو غریب زندہ کے دلوں کو توڑ چکے ہیں جنہوں نے میں ان کو توڑنے آیا ہوں جنہوں نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا میں ان لوگوں کو توڑنے آیا ہوں جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا نہیں کیا میں ان لوگوں کو توڑنے آیا ہوں جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیئے اب وقت آیا ہے تم کو رولانے کے لیے تم رو گے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تم نے جو ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تم نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا تم نے اقتدار میں بیٹھ کر غریبوں پر ظلم کیا اس ظلم کا قاتمہ ہوگا جب یہاں سے جاوید کو آپ اپنا اوٹ دے کر اس کو اپنا ودایق بنا کر کامیاب کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو جب تک آپ کھڑے ہو کر مقابلہ نہیں کریں گے انصاف نہیں کیا جاتا ہاں کاہلی کے مظاہریں یہ ہیں کہ نہیں ہم اس کو ہی اوٹ دیتی آئیں اس کو ہی اوٹ دیں گے اگر تم ہر کی حرکت کرنا چاہتے ہو اگر تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے سینوں میں دڑکتا ہوا دل ہے اگر تم ان تمام کانگریس اور بی جے پی کے نیتراؤں ان کو بنا بتانا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے جھوٹے دل فرے بات وعدوں کا شکار نہیں ہوں گے تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ہاں آسان کام ہے کہ اوٹ ڈال دو ان کو اور پھر پانچ سال ظلم سہتے رو نائنصافی سہتے رو مگر یاد رکھو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ مردانگی کے مظاہرے نہیں ہیں یہ بزدلی کے مظاہرے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میری الفاظ شاید بہت سے لوگوں کو اچھی اچھا نہ لگے مگر سچائی کو بیان کرنا یہی مجھے آتا ہے اگر آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کوئی گانے کا پروگرام سننے نہیں آئے ہیں آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں اگر آپ آئے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو دیوانہ کھڑا ہوگا وہ سچائی کو بیان کرتا ہے سچائی کو بیان کرے گا میں آپ پہ پہ پیغام دے رہا ہوں اور پیغام یہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیوں کہ آپ نے برسوں مختلف سیاسی پاٹیوں کو اوٹ دیا ہے کانگریس والے تو مجھے گالی دیتے ہیں گالی دیتے رہیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا نیتہ راہل گاندی ایسا ہے کہ جو اس کو لکھ کے دے دیئے وہی توٹے کی طرح بولتا ہے حضر آباد تلنگانہ کو آ کر کہے ایم آسام میں الیکشن لڑتی ہے میں زندگی میں آسام میں الیکشن نہیں لڑا مگر راہل گاندی تم نے کہہ دی آپ سوچ رہا ہوں آسام جاؤں آسام میں الیکشن لڑتے ہیں راہل گاندی یہ تو بتاؤ کہ تم مندلس کو گالی دیتے ہو تو کیا شیو سینہ دودھ کی دھلیوی ہے تم نے شیو سینہ کے ساتھ ستہ بنائی مہاراشترہ میں وہ شیو سینہ جس کا مکہ منتی ادب تھا کرے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ مہاراشترہ کی ویدان سوا میں تخریر کر کے کہتا ہے کہ مجھے فقر ہے کہ ہماری پاٹی نے بابری مسجد کی اینٹوں کو توڑا اور اس کو لے کر آئے جب تم کو سیکلرزم یاد نہیں آیا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں دو ہزار انیس میں نرندر موڈی کی سرکار نے سب سے گندہ کالا خانون یو اے پی اے جو اندرہ گاندی کے زمانے میں کانگریس نے بنایا اس کو اور گندہ کیا تو یہی کانگریس نے موڈی کا ساتھ دیا تھا کون اس کے خلاف اوٹ دیا صدود دین اویسی نے اس کے خلاف اوٹ دیا تھا امتیاز جلیل نے اس کے خلاف اوٹ دیا تھا ارے تم جیل کو نہیں جاتے جیل کو میرا بیٹا اور بھائی جاتا ہے تم جیل کو کہا جاؤ گے تم تمہارے بال کو دھون لگ گئی تو تم آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہو اور مجھے زندہ جلا دیا جاتا ہے تم کو کیا معلوم جیل کیا ہوتی ہے تم کو کیا معلوم چار چار پانچ سال جیل میں سرنا تم کو کیا معلوم ارے تمہارے ہاتھ سے ستہ چلے گئی تو تم رو رہے ہو ارے میرے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے جیل میں تم کو اس کی فکر نہیں ہے ستہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئی ارے ہمارے ہاتھ سے تو سب چیز چلا گیا گھر کسی کا تٹھتا ہے تو میرا تٹھتا ہے تمہارا نہیں تٹھتا ہے کسی کو جیل میں ڈالا جاتا نام پوچھ کر یا کسی کو ٹرین کا کمپاکمنٹ میں نام پوچھ کر گولی ماری جاتی تو میرے بیٹے کو مارا جاتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس نفرت کا خاتمہ کیسے ہوگا اس ڈر کا ماحول کیسے ختم ہوگا اور یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر آنے والا نہیں ہے کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے آپ کو حل کرنا پڑے گا طاقتور بننا پڑے گا اور اسی وقت ہوگا جب آپ متحد ہوں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں کانگریس کیا کہی تھی ہے میرے بارے میں تم جتنا مجھے گالی دوگے اتنا مجھے رات میں نیند اچھی آتی یاد رکھو کو کانگریس والے اور تمہارے الزامات تمہارے الزامات میرے ہنسلے کو اور بڑھاتے ہیں میرے جذبے کو اور بڑھاتے ہیں تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ ایسا بولیں گے وہ بولیں گے ارے کیا بولتے بول لو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا وہ جانتا ہے سچ پر کون تھا میرے خبر میں تم نہیں آگے میرے عمال میرا ساتھ دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بی جے پی کے لوگ ایک طرف کانگریس ہم کو کہتی یہ بی جے پی کے لوگ ہیں دوسری طرف بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں یہ آتھنگوادی ہے یہ دیج روحی ہے ایسا لگتا بازوہت کانگریس اور بی جے پی میں میرا حال ایسا ہو گیا کہ فس گئی رضیہ غنڈوں میں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز کبھی بھی کبھی بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو ہمارا معاملہ ہے ایسا بول رہے تو ان کو خوش کر دو یہ بول رہے تو ان کو خوش کر دو میرے بھائی ہم کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سب کو خوشی مل رہی ہے تو میرے آنکھ میں آسوں کیوں ہیں اگر سب خوش ہیں تو پھر میں خوش کیوں نہیں ہوں اگر سب اتونان کی نیند سو رہے ہیں تو میری ماں کون رات میں کروٹیں لے رہی ہیں یہ بات آپ کو سوچنا پڑے گا اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو منجلس انہی چیزوں پر لڑتی ہے اچھا یہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو میری اس بات کا یقین کر لو آپ آپ بولیں گے ہوئی سی کیسے بول رہے ہو نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنی دیکھا آپ نے اس نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں نریندر موڈی کو یہ یہ دل میں بیٹھ گیا کہ میں جو بھی کروں گا ہسٹری بناؤں گا تاریخ میں میرا نام ہونا چاہیے نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنی تو نریندر موڈی نے کہا کہ مہلاؤں کو ریزرویشن ملے گا لوگ سبا اور بیدان سبا میں تین تیس فیصد ملے گا جب وہ بلڈ پارلیمنٹ میں آیا تو ہم نے اٹھ کر کہا کہ ہم مہلہ آرکشن کے خلاف نہیں ہیں بس ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان مہلاؤں میں او بی سی مہلہ کیوں نہیں ہے ان مہلاؤں کے ریزرویشن میں مسلم مہلہ کیوں نہیں ہے پورے پارلیمنٹ میں سنناٹہ ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں بات کہہ دیا اس نے ہم نے کہا نہیں نہیں سچائی بیان کر رہا ہوں دیش کے پدان مندری کہتے ہیں کہ میں بیک وڈ کلاس کا ہوں تو پھر ان مہلاؤں کو کیوں حق نہیں ملے گا کانگریز بولتی کہ یہ ہمارے ہیں تو ہم نے کہا جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہمارے ہیں تو پھر ہماری مہلہ اپ ایم پی اے ملے کیوں نہیں بنے گی بھارت کی پارلیمنٹ میں اب تک صرف باویس یا تیویس مسلم مہیرہ ایم پی بنی ہے ہم نے پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہم نے پارلیمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا اور جب بل پر ووٹنگ ہو رہی تھی امتیاز جلیل ایم پی میرے ساتھ بیٹھے تھے اس پیکر صاحب نے ہم سے کہا اوم برلا صاحب راجستان کے کوٹا کے اوم برلا صاحب نے کہا کہ اویسی صاحب آپ اپنا ایمنٹمنٹ موف کریں گے میں نے کہا بلکل سر موف کروں گا میرا کیا ڈیمانٹ تھا کہ مسلم مہیلہوں کو بھی اور اوم بیسی مہیلہ کو بھی اس میں اصحاب ملنا چاہیے اس پیکر صاحب نے کہا مگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے سر میں سچائی کے لیے کام کر رہا ہوں ہم نے بتا دیا ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ چلا ووٹنگ ہر بار میں کھڑے ہوتا تھا کہ ڈیویجن اوٹنگ ہونا لوگ بولتے تھے ارے چار سو تمہارے خلاف اوٹ پڑھ رہے اور دو تم لوگ کھڑے ہو کر اوٹ ڈال رہے ہو تو میں نے کہا یہ بتانا چاروں بھارت کی جنتہ کو کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں ان دونوں سے تو لڑ رہا ہے تو دو لڑ رہے ہیں ان لوگوں سے اب آپ ان سے پوچھو کانگریس والوں سے وہ بولنگ نہیں او ایسی مہلاؤں کے خلاف ہے میں مہلاؤں کے خلاف ہوں جتہ میں گھر میں دب کے رہتا ہوں کوئی دب کے نہیں رہتا اب جس کے پاس کوئی نہیں ہے انہوں ڈرتے ہی نہیں کس سے بھی اس میں اکیلے ایک نہیں ہے دوسرے بھی ہے اس میں میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا اب یہ جتے لوگ یہاں پہ جتنے لوگ مسکرارے وہ سمجھ رہے میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں یہاں کیوں آکے بیٹھے گھر کو جانا ہے ذرا فریش ہو کے جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو خیر یہ لائٹر وین میں میں کہا ہوں کسی کو اپنے دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ سچائی کو آپ کے سام میں بیان کر رہا ہوں اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس بار ویدھان سوا کے چناؤں میں جہاں پر منجلس کے امیدوار کھڑے ہیں آپ لوگ سونچئے اپنے دل اور دماغ پر زور ڈالیے اور اچھے طریقے سے اپنے اوٹ کا استعمال کریے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس جمہوریت کے فسٹیول میں آپ ہر عدمی ہر مہیلہ ہر بچہ جس کو اوٹ ڈالنے کا حق ہے وہ نکل کر اوٹ ڈالے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یقیناً ظلم اور کمزوری ڈسکرمنیشن ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے آج کہنے دیجئے میں سلام کرتا ہوں فلسطینیوں کو جو سب کچھ لٹنے کے بعد بھی سینہ تان کر کھڑے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندلس کا ساتھ دیجئے مندلس کو مضبوط کریے ہاں کانگریس کے پاس بہت کچھ ہے بی جے پی کے پاس بہت کچھ ہے مگر جمہوریت میں جب جنتا کوئی بات کو تیہ کر لیتی ہے تو انقلاب لکھا جاتا ہے اس سرزمین پر تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ مندلس کا ساتھ دیجئے میرے بھائی پچاس ساکھ سال آپ نے کانگریس بی جے پی کا ساتھ دیا کتنی نسلیں ہماری ان کا ساتھ دیں گی ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ کر امید پر ان کا ساتھ دیا ان سے وفا نہیں کی گئی ان کو دھوکا دیا گیا چار چار نسلیں جا چکی ہیں اور آج بھی وہی دل فریب جھوٹے وعدے کیے جاتی ہیں کہ ان کو ہرانا ہے ارے یقینا بی جے پی کو ہرائیں گے ہم اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے کیا بی جے پی کو اوٹ دیا تو آپ سب کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیا موڈی کو اوٹ اگر میں پوچھوں گا تو کیا آپ بی جے پی کو دیں گے تو آپ بولیں گے نہیں دیں گے مگر بی جے پی جیت کیوں رہی ہے یہ نکموں کی وجہ سے یہ کمزوروں کی وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں جیت رہی ہے بی جے پی ہر کانگریس کا آج لیٹ لیٹا بولتا ہوئے سی تمہاری وجہ سے میں نے کہا میری وجہ سے آؤ بحث کر لیں گے مقام اور وقت تیہ کرو پانچ منٹ کے اندر تم بھاگ جاؤ گے سامنے سے میرے میری وجہ سے کیا پوری بھارت میں میں ایک ہی مرد تم کو نظر آ رہا ہوں تم کیوں نہیں روک رہے بی جے پی کو تیلنگانہ میں ہم نے بی جے پی کو ٹائن ٹائن کر دیا بائی بائی کر دیا ایک لاکھ بیس ہزار بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں بی جے پی میں ہمت نہیں ہے کائنے کے لیے کہ بند کر دیں گے تیلنگانہ میں بی جے پی کو ہم نے روک دیا تم نے کیا کیا بتاؤ میری عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ پچیس نوم مر کے دن آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے میں جاوید کو جانتا ہوں یہ بے باک ہے زدی ہے اس کے دل میں ایک طلب ہے غریبوں کے لیے انسان کے لیے یقیناً اس کا نام جاوید ہے مگر اس کے دل میں ایک دھڑکتا واہ دل ہے وہ کسی سے بھی بھیدباؤ نہیں کرے گا اگر آپ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کڑکڑاتی سردی میں اس کو آواز دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جاوید دورتا ہوا ان غریبوں اور مظلموں کی تکلیف کو اپنا سمجھ کر آپ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اچھا فیصلہ لیجئے منجلس کو ایک موقع دیجئے بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے میں آپ کے کشکریہ دا کرتا ہوں اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ